اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے تو آج جو میں ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چکن فہیتہ ریپ تو چلیں آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہم لیں گے ہاف کیجی بون لیس چکن اور اس کو ہم سٹرپس میں کاٹ لیں گے یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو پہلے واش کیا ہے اور پھر اس کو ہم کاٹ کے رکھیں گے ساتھی ہمیں چاہیے دو بیل پیپر جن میں سے ہم ایک ریڈ کلر کی لیں گے اور ایک گرین کلر کی اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ سلائسز کرنے ہیں ایک ہمیں چھوٹی پیاس چاہیے اس کو بھی ہم سلائسز کر کے رکھ لیں گے ایک ایک ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے لیمن جوز اور سویا سوس مسالوں میں ہم یوز کریں گے ہاف ٹی اسپون نمک ہاف ٹی اسپون پیپریکا پورڈر ہاف ٹی اسپون ہمیں چاہیے پسیوی کالی مرچے ہاف ٹی اسپون ہمیں چاہیے فہیتہ مسالہ اور فہیتہ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہم لیں گے ون ٹی اسپون گارلک پورڈر ون ٹی اسپون پسیوی لال مرچے ون ٹی اسپون کالی مرچ پورڈر اور ان تینوں چیزوں کو ہم نے سیم کانٹیٹی میں لے کے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سے صرف ہاف ٹی سپون یوز کریں گے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ٹوٹیلا اور یہ اگر آپ بزار سے نہ لے سکیں تو آپ گھر میں بھی روٹی بنا کے جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے چلی گارلک ساوس اور اگر آپ کے پاس چلی گارلک ساوس نہ ہو تو آپ اپنی چائز کا کوئی بھی ساوس یوز کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ہم نے چکن ایٹ کرنی ہے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر سویا ساوس اور لیمن جوس ایٹ کر دیں گے یہ دونوں چیزیں ون ون ٹیبل سپون ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں سب وہ جو مسالہ تھا سارا ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے تقریباً اس کو فورٹی فائف منٹ کے لیے ہم نے اس کو میرینیٹ ہونے دینا ہے اوپر آپ اس کے ایک لنگ ریپ لگا کے اس کو اچھے سے میرینیٹ ہونے دیں میں نے اسے فورٹی فائف منٹ کے لیے ڈھک کے جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا تھا اب چکن میرینیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم تقریباً تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر وہ چکن ایٹ کر دیں گے جیسے آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو ہم نے اس میں ساری چکن ایٹ کرنی ہے اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے اس کو کوک کرنا ہے آئل ہم زیادہ ایٹ نہیں کریں گے اس میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے اور اسی فرائنگ پین میں بینہ اس کو دھوئے ہم نے جو ویجیٹیبلز گارٹ کے رکھے ہوئے تھے ہم نے وہ اس میں ہلکے سے سوٹے کرنے ہیں تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اب ہم اسی سیم فرائنگ پین میں پیاس کو جو ہے وہ ڈالیں گے اور ہلکا سا اس کو جو ہے وہ ہم نے پیاس کو پکانا ہے بہت ہی لائٹ سا تو تاکہ پیاس کی تھوڑی سی تیزی ختم ہو جائے ساتھی ہم اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کر دیں گے اور نمک ہم نے چٹکی ایک نمک ڈالنا اس میں اور تھوڑی سی ہم نے پیسیوی کالی مرچے ایٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بیل پیپر بھی ایٹ کر دیں گے اس میں اور ان کو ہم نے ہلکا سا پکانا ہے اس کو کرنچی ہی رکھنا ہے ہم نے زیادہ نہیں اس کو کوک کرنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں دونوں بیل پیپر ایٹ کر دیں گے ساتھی ہم نے اس میں جو ہے وہ پیسیوی کالی مرچے ایٹ کرنی ہے اور چھٹکی نمک ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو یہ ہم نے اس میں پسیوی کالی مرچے ایٹ کر دی اور ایک چھٹکی ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے ان کو اچھے سے اب ہم مکس کریں گے اور ایک بول میں نکال کے رکھ لیں گے اب ہم ایک دوسرا فرائنک پہل لیں گے اور اس میں ہم نے ٹوٹی آز کو جو ہے وہ ڈالنا ہے اور ایک سائٹ ہم نے اس کی جو ہے وہ سیکھنی ہے دوسری سائٹ کو ہم نے بالکل بھی سیکھنا نہیں ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح اس کو پکانا ہے جو سائیڈ ہم نے سیکھی ہوئی تھی فرائنگ پین کی اوپر اس پہ ہم نے چلی گارلک سوس لگانا ہے خوب اچھا سا اور اس کے بعد ہم نے اس میں چکن رکھنی ہے یہ ہم ریپ پنا رہے ہیں اس کو ہم نے فول کرنا ہے تو چکن بھی ہم نے اسی لمبائی کے حساب سے رکھنی ہے چکن کے بعد ہم نے جو ویجٹیبلز رکھے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر رکھنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ یہ آپ کی اپنی چوائی سے اگر آپ کوئی اور سوس ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ویجٹیبلز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کے بعد یہاں پہ ہیلیپینوز رکھی تھے تھوڑے سے کیونکہ یہ بہت اچھا ٹیز دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کو فول کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اب دوسرا جو ہے وہ فول کر کے دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ فرائنگ پین کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اور جب آئل اچھا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے یہ جو حصہ باہر والی سائٹ تھی اس کو ہم نے ہلکی سی سیکھنی ہے اور یہ بلکل ہم نے جو ہے وہ لو فلیم پہ پکانا ہے اس کو ہائی اور میڈیم فلیم نہیں کرنا تو یہ بلکل دھیمی آج پہ جو ہے یہ پکے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھیں کہ اچھا سا اگدم کرسپی سا ہو گیا ہے باہر سے تو دونوں سائن ہم نے اس کی اسی طرح سے رکھنی ہے اور پھر اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آج کی مزہدار سی چکن فہیتہ ریپ کی ریسیپی بلکہ تیار ہو چکی ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی میری چینل پہ آپ لوگ نیو ہے اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ریسیپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ